امران خان کی گرفتاری کا بھارت میں بھی شور انڈیا نے امران خان کی گرفتاری کو بریکنگ نیوز کے طور پر شائع کیا امران خان کی گرفتاری پاکستانی میڈیا کی طرح بھارتی میڈیا میں بھی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور تقریباً تمام نیوز ویب سائٹس نے ان کی گرفتاری کو شہ سرگی کے طور پر شائع کیا جب پیئے ٹی وی چینلز پر بھی کئی گھنٹوں تک ان کی خبر چلی بھارتی خبر سہدار اے ان پی نے عمران خان کی گرفتاری کو شہر سرخی کے طور پر شائع کیا اور لکھا کہ پاکستان کے سابق وزیر آسم القادر پروسکرپشن کیس میں گرفتار اس کے علاوہ بھی دیگر بھارتی ویب سائٹس اور ٹی وی چینلز پر بھی عمران خان کی گرفتاری کی خبر کو اہم نیوز کے طور پر چلایا گیا بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سنسلہ جاری سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس چار ایڈمنیسٹریٹر کی ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤک ایرفان بلو ایس ایس پی کیماری فیدہ حسین مو بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو فلم کے پہار تھوڑے گئے شویب احمد شیف کی زبانی سے آٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ پتم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے اپنے فیصلے کر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے